موسیقی ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر نسولہ رانہ ماہر امراض نارکانگلہ آپ کی خدم پر ایک مفید انفرمیشن لیٹر حاصل ہے بچے جو ہیں ان میں آلہ اسمار کیسے اور کس طریقے سے لگانا ہے اس کو چلانا کیسے ہے یہ قدر بڑا سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو بڑے ہیں جوان ہیں بڑے ہیں ان کو آپ سمجھا دیں گے وہ لگا لیں گے کوئی احترام بڑی بات نہیں لیکن چھوٹے بچے آپ دو سال کا ہے تین سال کا ہے چھے ماہ کا ہے اس کے لیے تھوڑی سی جو مدد ہیں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس طرح لگانا ہے کس طریقے سے لگانا ہے پھر انڈر دی بین لگانا ہے ورنہ وہ اس کو کہا دیں جو ہوتے بچے نے توڑ کے سن دیتا بچے نے گم کر دیا آپ نے اس کے اوپر بلکل ایک بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ویجلیٹ ہو گیا اس کو اپنے ابزر کرنا ہے بچے کو گودھ میں لے کے اسے لگا کے تھوڑی بہت اس سے بات بھی کرنی ہے اسی کو سپیس کر بھی کرتا ہے جب علا لگتا ہے تو علاقہ مین مقصد یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا سننا شروع کرتا ہے جب ماں جو ہے وہ خود بولے گی وہ گنتی بولے جو بھی سپیس ترپی کی مہترین تیکنکل ہیں باقی پراپر سپیس ترپیس بھی ہیں پہلے لیکن پہلے علاقہ اچھے تھی کسے لگنا اس کا ڈائر موزز ہے جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ آگے ہوئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بیرا ٹیسٹ ہے جیسے پہلے تو پیوٹون آڈیولیٹی تھی پی ٹی اے اب ایک بیرا ٹیسٹ ہے اب اس کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ان میں جو بہت زیادہ مسائل ہیں نرل ڈیفنس ہے ڈیفنس بھی دو طرح کی ہے بسی کریے کنڈکٹر ہوتی ہے ایک پرسیپٹو ڈیفنس ہے یہ سینسیلیورٹس کو کہتے ہیں اب کوئی اسی بات دیں آلہ آئی سمات جو ہے اس کا ہر ایک نرول ہے ایون کاؤگلی ریپلان میں بھی ہو رہے ہیں جب کاؤگلی ریپلان کر دیں گے بعد میں بھی اس کو لگے ہوتے ہیں اس کو پیس پیس ترپس اچھے دیکھے سے بچے کو ایجو کریں یہ پورا ایک پروسس ہے یہ آسان کام نہیں ہے دیناپن کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے بڑے آپ میں حمد ہو جذبہ ہو اور چار پیسے بھی اس کو پر خرچ ہوتے ہیں یہ you have to spend time, energy, money تو اللہ کرے گا اس میں آپ کا بچہ جو بیرہ ہے جو سن نہیں سکتا وہ اگر اس قابل ہو جائے کہ وہ سنے جب وہ سنے گا تو بولے گا بھی جب بولے گا تو وہ معاشر کا ایکٹیو روپر مز لے گا وہ مطلب آپ کا کاروبار آپ کی جو وہ اپنے جاب پہ ہوگا اپنی فیملی کے بھی یہ useful ہوگا لیکن اتر وائز you is like a sick unit جو ایک بیمار جو بچہ بیرہ ہے ایک دس سال کا ہے آٹھ سال کا ہے چار سال کا وہ ایسے جیسے ایک اقتصادی یونٹ ایک ٹیکسٹائل مل ہے اس کے آرڈری کینسل ہو گئے ہیں کہ یہ بجلی نہیں ملی سوئی گیا سنگری تو آرڈری کینسل ہو گئے وہ بلکلی ختم ہو جاتی ہے اس طرح وہ جو بچہ سن نہیں سکتا وہ معاشرے میں کیا کرے گا وہ صرف ایک سٹیچو کی طرح ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا میند والا کام ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمت دے کہ ہم جن کا بلا کر سکے ایک ملک فتح کرنے سے بڑا کام ہے کہ اگر آپ کی بچے کو ٹھیک کر کے معاشرے میں ایک فار گفر منا دے وہ معاشرہ پڑ جائے پھر اچھی کسی کوئی بھی جا پہ آ جائے کاروبار کرے بٹ ہی شروع بھی نارمل پرسن نارمل پرسن بننے کے لئے سننا بہت زوری ہے سننا ایک ایسی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا آمانگی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ کوئی جو بار کان بنائیں یہ تو صرف ایک ایکسرنل بیوٹی کے لئے اصرف کان اندر ہے اور وہ بہت ہی سنسٹیپس ہے اور اس کا کام صرف کان کا صرف سننا نہیں ہے جب وہ پرابلم ہوتی ہے تو اندر ٹرائٹس بھی شروع ہو جاتا ہے بہت ہی ورٹائی کو شروع ہو جاتا ہے کان کا کام ہے بیلنس ہوتی باڈی آسو تو جب آپ کانوں کے لئے کیر کرنی ہے کانوں کی حفاظت کرنی ہے کان میں چاپی نہیں مارنی کان میں آپ نے تیل نہیں ڈالنا آلہ اسمار پراپل لگانا ہے اور باہر میں آپ نے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے مہینے دو مینے بعد جا کے کبھی آپ دیکھیں ڈاکٹر آپ کی آیا ہے جیسے آپ شوگر کا مریض ہے پیڑ پیشر کا ہے تو دوائی جا کے چیک کراتا ہے کہ آپ نے آج کی بھی شوگر آیا اس کا مطلب ہوگی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ اتباس کروں گا کہ آلہ اسمار چھوٹے بچوں میں جب آپ نے لگانا ہے تو بہت کے روڑوں کے انڈر دی ڈریکٹر دی ان آفی مدر ماں بچے کو اپنی گود میں لے کے ایک ڈیوٹی دے آدھا پوڑا گھنڈا جد دے اسے لگانا ہے چھوٹے بچے کو تاکہ وہ اتار کے اکسر پھینے دیتے ہیں بچاروں کے کافی پیسے زائے ہو جاتے ہیں پیراک ساتھیں گے یہ بچے نے پالے ہی توڑ پالے ہی توڑا نہیں چاہینا جب بھی آپ نے اس کو اتنا نہیں ہوگا ما شاء اللہ کہتے ہیں فارا ٹھیک ہے بینی پیسے جافت ٹائم میں جب ہی حسٹو ہو جاتے ہیں لنگ کرتے ہیں لیکن ابتدا میں آپ نے کافی کیاپ رہنا ہے میں پھر کہوں گا کہ آلہ اسمار بیرہ پن میں سستہ اور آسان راج ہے اس کو آپ خوش لیلی سے قبول کریں موسیقی